راشد الویج ہمارتا بات کرنے کے لئے کانگریس کے ورش نیتا ہے سر جس طریقے سے جو آیوگ نے کہا کہ آپ نے علی اور بجرنگ بلی کی بات کی آپ کے اوپر بہتر گھنٹے کا بین لگایا جاتا ہے اس کے بعد کل لکھنا ہوں اور آج حنوان گڑی ایودھیا حنوان مندر میں اگر جا رہے ہی ہو گیا دیتنا تو میسیس تو پہنچائی رہے ہیں پھر اس بین کا اثر کتنا نظر دیکھیں مندر میں جانے سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا لیکن الیکشن کمیشن نے جو قدم اٹھایا ہے وہ ٹھیک قدم اٹھایا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بھوشے میں اس سے بھی زیادہ سخت قدم الیکشن کمیشن کو اٹھانا چاہیے اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ چناؤ ایمانداری سے ہونا چاہیے اور ایسے نیتا جو اس طریقے کی زبان بولتے ہیں ان کی زبان کو بند کر دینا چاہیے تو یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نوزوج سنگھ سدھو پر بھی ایسے ہی قدم اٹھانا چاہیے اتنا ہی سٹرونگ ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی پرسنٹیج کی بات کی اقلیت کی بات کی الفسنکیوں کی بات دیکھیں سدھو کا بیان ہے جب دیش کا کوئی بڑا نہیں تھا کوئی راستہ دکھا دیتا ہے تو باقی لوگ اس راستے پر چلنے لگتے ہیں یہ تو نرین مودی جی نے راستہ دکھایا تھا کہ قبرستان اور شمشانگھار ایت کی بجلی تو ہولی کی بجلی یہ راستہ تو نرین مودی نے دکھایا اور ان پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو آج بہت نیتائیے سوچتے ہیں کہ شاید یہی راستہ سیدھا راستہ ہے سب سے پہلے ان کو سزا ملنی چاہیے تب ان لوگوں کی بات کرنی چاہیے لیکن سر گلت تو گلت ہے نا تو گلتی تو اگر مانی جائے گی تو آزم خان کی بھی مانی جائے گی نشجد طور سے غلطی غلطی ہے لیکن یہ سنبھاؤ نہیں کہ ایک کی غلطی کو سزا دے دی جائے اور جو بڑا ہے جس نے سب سے بڑی غلطی کی اس کو سزا نہ دی جائے اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو اور اس کو سزا نہیں مل لائی تو باقی لوگ تو سوچیں گے یہ غلطی نہیں ہے ویڈیو جنرلیس ابھی شرمہ کے ساتھ راہل ڈباس نیوز نیشن دلی